اسلام علیکم ویلکم ہماری یوٹیوب چینل بیوٹی ڈرگز اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں آج کے ریو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے الماس کے کوٹس کا ایکسپیریمس جو میں نے ریسنٹلی بائے کیا تھا اور یہ کچھ کوٹس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں اگر آپ سرچ کریں کہ آپ کوٹس لینا چاہیے تو then you must visit الماس کوٹ کے ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے شاپنگ بیگز ہیں ان کی کوالیٹی بلکل پور ہے اس میں آپ کا کافی سارا سامان نہیں آسکتا جیسے آپ آؤٹلیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وزن سے جو ہے نا وہ شاپنگ بیگز پھڑ جاتے ہیں کیونکہ کاغذ کی شاپنگ بیگز ہیں اور موسٹلی برینٹس نے تو ایسا کیا کہ آپ شاپنگ بیگز جو بائے کریں گے اس کے آپ کو پیمنٹ کرنے پڑے گی کھاڑی کا جو شاپنگ بیگز ہے وہ تھرٹی روپیز کے ایونکہ انہوں نے فیبرک کے ریوزے بل جو ہے شاپنگ بیگز پر انٹروڈیوز کروایا ہے جو میں اپنی اپکمنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اگر آپ کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے یا پھر آپ اپنے آپ کو سردی سے بچانا چاہتے ہیں اور آپ لونگ کوٹ کی تلاش پر بہت ساری ورائٹی ہے اور میں نے جو ایک لائٹ فیبرک کا جو کوٹ تھا وہ بائے کیا تھا اور ایک میں نے فر والا بلیک کوٹ بائے کیا تھا بکاوز میں ہوسٹل میں رہتی ہوں اور ہوسٹل میں جو سردی کافی زیادہ ہے کمپیرٹیو لی تو اس لئے مجھے اپنے آپ کو کور لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی جب آپ باہر چاہتے ہوئے آپ آفیس وغیرہ میں چاہ رہے ہوتا ہے کہ آپ کا جو سمارہ آپ بائے کرتے ہو وہ محفوظ ہو رہے ہیں ایوان کہ میں نے اپنی کچھ پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر گیا تھا کہ کھاڈی کا جو بیگ تھا اس میں سے میرا جو ہیر آئیل تھا وہ گر گیا تھا اس کے پور کوالیٹی شاپنگ بیگ کی وجہ سے علماس کی جو کوٹ ہیں ان کی رینج 5,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے پھر اس سے زیادہ آپ جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس کے اقارڈنگلی آپ بائے کر سکتے ہو جو لائٹ کوٹ ہیں لانگ کوٹس وہ 5,500 کے اور جو فر والے کوٹ ہیں وہ i think so 6,600 کے ہیں اور ہر طرح کے ڈیفرنٹ سٹائل کے کوٹس ان کے پاس آویلیبل ہوں ایوان کہ کوارڈ سیٹس ووول کے بہت پیارے ہیں میں نے ایسے کلر بائے کیا تھا جو موسٹلی ڈریس کے ساتھ چل جائے یہ والا جو کوٹ ہے اس کی پرائز جوہدی 5,500 ہے میں نے میڈیم سائز میں لیا تھا اچھا یہ والا جو کوٹ ہے نا اتنی سردی گورن ہی کرے گا اگر آپ سردی کے لیے رہے ہو کہ بہت شدید سردی اور اس میں آپ سردی سے بچ جاؤ یہ ملدب لائک یہ ہے کہ ایک ٹرنڈی لوگ کے لیے بہتر ہے اس میں بہت خوبصورت کلر تھی اگر آپ جو بھی کلر اپنے ڈریس سے مائچنگ لینا چاہتے ہو i think 6,7 کلر سے تو آپ اسے ایون کے آن لائن بھی بائے کر سکتے ہو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں ڈیفرنٹ سائزز آویلیبل ہے جو بھی آپ کے پارڈی سٹرکچر کے اکارڈنگ ہے تو آپ اس طرح کا لے سکتے ہو اچھا بان دنگ مور چون اس کے تھریٹس جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں وہ نہیں کاٹے گئے ہیں اتنی اچھی فینشنگ نہیں ہے اور اگر آپ بہت موٹا کوٹ چاہتے ہو آپ ڈیفرنٹ برینڈز کو وزٹ کرو نشاعت میں بہت اچھے کوٹ ہیں وین پہ اچھے ہیں اور بریک آؤٹ پہ بھی اچھے ہیں آپ کو بھی دیکھ سکتے ہو جو آپ کو کوٹ چاہیے جس طرح کا شارٹ کوٹ لانگ کوٹ وہاں پہ ہر طرح کی کوٹس آویلیبل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں پر پہننا ہے کیجول اور فارمل ویر دونوں کے لئے جو ہے وہ بیسٹ ہے اگر آپ کوٹ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آن لائن کوٹ کبھی نہ لیں ہمیشہ فیسیکلی آؤٹلٹ پہ جا کے پہن کے اس کا سٹف دیکھ کے دہناپ لیں کیونکہ پیکچرز میں اور ڈسکرپشن میں جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہو جاتی ہے لیکن ایکچوال میں جب آپ کو ملتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میک شور کے سائزز کو ٹرائے کر کے اس کے بعد ہی اپلیں جب آپ کی سیٹی سویکشن ہو اور یہ کہ وہ کلر لیں جو آپ کا موسٹلی ڈریسز کے ساتھ چل جائے کیونکہ آپ کے پتہ ہے کہ پاکستان میں گرمی کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے اور سردی کا تھوڑا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے اس کی دونوں پاکٹس ہیں دونوں سائٹس پہ اور لیندھ بھی صحیح ہے ویئر کے بعد بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں جو کلرز ہیں وہ کافی خوبصورت آپ میچنگ بھی اپنے ڈریسز کے ساتھ بائے کر سکتے ہو اس کوٹ کے پرائس اچھا آپ اسے ڈریکٹلی پریس کبھی مد کریں اگر آپ کے پاس گارمنٹ سٹیمر ہے آپ اس کے ساتھ پریس کریں یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی ململ کا ڈبٹا یا لان کا ڈبٹا رکھیں آپ اس کو پریس کریں ڈریکٹ اگر آپ اس پر پریسر رکھیں گے یہ جل جاتا ہے تو میک شور کہ آپ نے اس کو خود سے پریس کرنے کی ڈریکٹلی پریسر سے پریس نہ کریں کوئی چیز رکھ کے کریں یا کروا لیں تو یہ ٹھیک ہے سٹائلیش لک دیتا ہے ٹرینڈی لک دیتا ہے ایون کے میں کچھ یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ 3000 میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو بائے کیا جب سیل لگتی ہے تو سیل پہ یہ آپ کو اچھے پریسر مل جاتا ہے سردی سٹارٹ ہوئی ہے تو ریگولر پریس میں ہر چیز آویلیبل ہے تو سیل میں سے بھی آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں تو میک شور کہ آپ جب سیل لگیں تب بھی ڈفرنٹ آوٹلیٹس کو وزٹ کریں اور جہاں سے آپ کو ریزنیبل ملتا ہے وہاں سے آپ لے لیں تو یہ جو کوٹ ہے نا اس کو آپ کو پریس کرنا پڑے گا یا تو آپ اسے اپنی علماری میں بلکل سٹریٹ رکھیں ہینک کر کے سیکنڈ برن کوٹ جو ہے یہ یہ بھی علماز کا ہے اور اس کے پرائس 6600 ہے یہ میڈیم سائز پہ لیا تھا اس پہ بھی کافی سارے کلرز تھے بلیک تھا سکین تھا اور آف وائٹ کلر تھا آپ کو جو کلر صحیح لگتا ہے آپ لے سکتے ہو اور یہ والا جو کوٹ ہے نا یہ لٹرلی آپ کو سردی سے بچاتا ہے اس میں بھی آپ کو سمال میڈیم لارج جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کی فرج ہے کافی فلفی سی ہے اور یہ بھی لانگ کوٹ ہے نیز تک آ جاتا ہے آسانی سے اور آپ کو مکمل طور پر سردی سے بچاتا ہے اس کی بھی دونوں سائٹس پہ پاکٹس ہیں علماز پہ جو کوٹس ہیں نا یہ اچھی ورائٹی ہے کوارڈ سیٹس بھول کے بہت اچھی ہے اگر آپ کوارڈ سیٹس کی تلاش میں دن بھی آپ علماز کو لازمی بسٹ کریں میں نے میڈیم سائز لیا تھا کیونکہ سمال تھوڑا ٹائٹ ہو رہا تھا شولڈر سے دو بٹن اس پہ لگے ہوئے آپ چاہو تو کوٹ کو آگے سے فرنٹ سے کلوز کر سکتے ہو جو فرسٹ کوٹ میں آپ کو دکھایا تھا اس کی بٹنس نہیں ہیں وہ اپن ہی رہتا ہے یہ کوٹ ہے فرنٹ سے کلوز ہو جاتا ہے تو آپ کو سردی سے مکمل طور پر بچاتا ہے وہ لوگ جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے وہ ڈیفیننٹلی یہ کوٹ لے سکتے ہیں آن لائن بھی یہ کوٹس آویلیبل ہیں آپ آن لائن بھی علماز کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہو آپ کو بتا ہے کہ علماز کے شوس بہت اچھی ہوتے ہیں کلچز اور ان کی جو جرسیاں بہت اچھی ہیں بہت زیادہ ورائٹی ہے سکافت کی بھی اگر اس سردی میں آپ کوٹ لینا چاہ رہے ہو تو آپ علماز کو وزیٹ کر سکتے ہو اور اگر آپ نوڈران ایریاز بھی جانا چاہ رہے ہو اور وہاں بھی آپ اس کے لئے کوٹس لینا چاہ رہے ہو اس کے لئے بھی آپ علماز کو وزیٹ کرو سو یہ میرا منی شاپنگ ہال تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو پوست کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی ریکویس کروں گے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی